اسلام علیکم فرنڈز یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل عشقیہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے رومی اپنے والد صاحب کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہے ادھر ہمنا حمزہ کی دھمکیوں سے تنگ آ کر عظیم کو اپنے اور حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے یہ سب سن کر عظیم کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی وہ ہمنا کو یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے کہ آپ خود تو ان سب کی گنے گار تھیں مجھے بھی سب بتا کر انکل اور انٹی اور رومی کا گنے گار کر دیا اتنے میں عظیم کو فون آتا ہے کہ صدیقی صاحب بہت بیمار ہیں وہ سب کچھ بھلا کر ہمنا کو ہسپٹل لے کر آ جاتا ہے حمزہ کو دیکھ کر اس کا خون تو کھولتا ہے لیکن اس وقت میں عظیم سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور رومی اور ہمنا کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں صدیقی صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ادھر ہمنا اپنے باپ کی حالت دیکھ کر رومی سے گلے لگ کر رونے لگی حمزہ بھی وہاں موجود تھا لیکن عظیم اسے موں نہیں لگاتا حمزہ عظیم کا ایسا برتاؤں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمنا عظیم کو سچائی بتا چکی ہے عظیم اپنے نام کی طرح عظیم دکھایا گیا ہے جو کہ اس وقت بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمنا کی فیملی کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے ورنہ اگر وہ حمزہ جیسا جذباتی انسان ہوتا تو اپنی بیوی کو سب کے سامنے رسوا کر دیتا ہمنا صبح سے رات تک جب عظیم کو صدیقی صاحب کا خیال رکھتے دیکھتی ہے تو عظیم سے کہتی ہے آپ گھر چلے جائیں تھوڑا آرام کر لیں اس پہ عظیم ہمنا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے جو انسان آئی سی یو میں ہے نا وہ مجھے اپنا بیٹا مانتا ہے اور رومی مجھے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہے اس لیے اس مشکل وقت میں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان سب کا میں کبھی بھی مان نہیں توڑنا چاہتا ہمنا اپنی والدہ کے پاس آتی ہے تو وہ رو رہی تھیں ہمنا انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے امی آپ پریشان نہ ہوں دیکھنا جیسے ہی بابا ہوش میں آئیں گے تو سب سے پہلے رومی بابا سے لڑائی کرے گی پھر وہ کہتی ہے کہ آپ نے کچھ کھایا کیا میں گھر جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں کتنی کمزور ہو گئی ہیں آپ پتہ نہیں کب سے کچھ نہیں کھایا یہ کہہ کر ہمنا گھر جاتی ہے وہ کھانا لے کر ابھی ہسپیٹل اینٹر ہوئی اتنے میرومی ہمنا کو فون کر کے بتاتی ہے ہمنا صدیقی صاحب جیت گئے اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے یہ سن کر تو ہمنا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سمان گر جاتا ہے اور وہ زارو کتار ہونے لگ جاتی ہے اسے روتے دیکھ کر عظیم اسے تسلی دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا کیونکہ ایک دن پہلے ہی تو اس پہ پہاڑ ٹوٹا تھا وہ کیسے اتنا جلدی بھلا سکتا رومی اور ہمنا سے تو ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا بہت محبت کرنے والے شفیق باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے صدیقی صاحب کو دفنا کے جب واپس لوٹتے ہیں تو عظیم ہمزہ کو کہتا ہے کہ اس گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے ادھر رومی جو کہ اپنے باپ کے ساتھ بہت اٹیش تھی ان کے جانے کے بعد بلکل بکر سی گئی اس کا ہنسنا بولنا ہر وقت کی شوخیاں شرارتیں سب کہیں گم ہو گئیں ادھر ہمنا باپ کی موت کے ساتھ ساتھ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ عظیم ساتھ جاننے کے بعد اسے چھوڑ نہ دے ہمنا تو سب کچھ بتا کر عظیم کا اعتماد حاصل کر چکی ہے لیکن حمزہ اب اس پریشانی میں ہے کہ اگر رومی کو سب کچھ پتا چل گیا تو کیا ہوگا کیونکہ عظیم کا اکھرا ہوا لہجہ اسے بتا رہا ہے کہ ہمنا عظیم کو سچائی بتا چکی ہے وہ تو سمجھ رہا تھا کہ عظیم سچائی سن کر ہمنا کو طلاق دے دے گا اور اس کا راستہ خود ہی آسان ہو جائے گا ہمنا اور عظیم اب کوشش کریں گے کہ رومی کو یہ بات معلوم نہ ہو لیکن علشبہ جو کہ حمزہ اور ہمنا کے بارے میں پہلے ہی سے ہی سب کچھ جان چکی ہے وہ رومی کے پاس تمام ثبوت لے کر پہنچ جائے گی فرینڈز آگے دیکھتے ہیں کہ سچائی جاننے کے بعد رومی کا اگلہ اقدام کیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا موسیقی